رمضان کریم اور اب ہماری فیمل کنٹسٹنٹ میں سے جو پہلی ہے ان کا نام ہے سادیا عالم ہمارے ساتھ کراچی سوریوز میں موجود ہے پہلے میں پر پیکش دیکھ لیتے ہیں سمہ کی آواز کی ہماری آج کی کنٹسٹنٹ ہے سادیا عالم جو کہ تعلق رکھتی ہے حیدرباد سے سادیا نے اپنی خوبصورت آواز اور میٹھے لہن سے ہماری عوام کو تو متاثر کر دیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا سادیا ہمارے جوری میمبرز اور جزز کو متاثر کر پائیں گی یا نہیں آئیے چل کے سنتے ہیں سادیا عالم کی نات سادیا عالم کی آئی ڈی ہے ون ون مجھے کو کچھ اور نہ دے اپشو چہرہ میری آنکھ نے دیکھا مجھے کو تقدیر نے اس دور میں لیکھا ہوتا اس دور میں لیکھا ہوتا ہاتھ میں سورج ہے حدیثیں ان کی ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیثیں ان کی وہ نہ تے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا وہ وہ نہ تے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور مرے کھا ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی امیت مجھے اس سے پہلے جو ہم نے سنا لوگ کو وہ بہت دنگ داب وہ کانتسٹنٹ وہ کافی منجے بھی تے تیار بھی تے اچھا کچھ آپ کو یہاں کھڑے ہونے کی وجہ سے تو کوئی نروسنس نہیں ہے وہ آپ کی نظر بھی آرہی ہے چھلک بھی رہی ہے زادہ تو اتمنان ایک تو اب کمپوٹیشن ہے آپ نے پڑھنا تو ہے اور تھوڑا سا کمزور آپ مجھے لگی جگہوں کے پر تو وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اور جس طرح پڑھتی رہیں گی سنتی رہیں گی اب خود کریکشن میں آجیں گی مگر ابھی کے لیے کمپیٹیبلی ہی سوڑا سا کمزور لگی کام کی ضرورت ہے جی حمزہ سادھیا کو میں پہلے بھی سنا ہے اچھا پڑھتی ہیں میرے ساپ سے آج آپ نے نات کا مشکل انتخاب کر لیا تھا زبیب نے پڑھا اس کو جتنے پیار سے پڑھا ہے وہ آپ جانتی ہیں اگر اس کا کنٹرول ہوتا تو ٹھیک کتاب سورج پہ کہیں چلی گئیں سیاہ رات پہ آپ کہیں اور چلی گئیں تو اس پہ بہت محنت کی ضرورت ہے تو اگر تھوڑا کوئی اور نات انتخاب کر لیتی ہوں اس کو اگلے سچیج میں لے آتی تو بہتر ہوتا آواز اچھی ہے سلو بھی بہت کر لیا تھا آپ نے آگے کے لئے انشاءال دیکھیں سانس لینے کی جگہیں ہیں بلکہ آئی او پہ ہمیشہ تانے لی جاتی ہیں لیکن آئی او یاد تو وہ سب سے آخر میں ہونا چاہیے جب جب بیچ میں ہم سانس لے لے تھے تو آخر کا دوسرا پکرتے ہوئے بہت زیادہ کمزور پڑیا رہا ہے تو سانس لینے کی جگہیں ہیں اس پہ ضرور دھیان دیا کریں کہ کہاں لینا ہے کہاں نہیں لینا بلال بھائی ججز کے کمنٹس کے بعد ججز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بلکل دھیان نہ دے اور کانفیٹنس سے پڑے وہ بچہ زندہ رہنے بڑی بات ہے اپنے کمنٹس سے یہ جو نات ہے نہیں یہ بچی بہت اچھا پڑی لیکن آپا یہ جو نات ہے یہ واحد نات ہے جو پکڑی جاتی ہے اگر یہ دل سے نہ پڑی جائے بے شکل وہ نات نہیں ہے جو گلے سے پڑی جائے یہ دل سے پڑی جائے گی تو جان بنے گی یہ گلے سے آپ جتنا مرضی اچھا پڑھیں یہ نات جان نہیں بنا سکتی اس وقت اس نے جان پیدا نہیں کی پیشہ میں تھی اور ابا مسلسل پر دیکھ رہی تھی انشاءال انشاءاللہ ابا کی دعائیں ابا کی دعائیں جارا کام آجاتی ہیں جی آج ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ہم ان سے کہ یہ ایسی پرفورمنس ہوگی لیکن بہرحال اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نرویس تھیں اور کنفیوز اور سفر کے ساکان بی جی ہیدر آباد سے کراچی آئی ہے بالکل بالکل اور موٹیویشن کیلئے تو حمزہ ہمیشہ ہمارے ساتھ موجود ہے تینکی حمزہ بہت شکری موٹیویشن کیلئے میں آپ دونوں کی موٹیویشن بھائی اور آپ کی موٹیویشن تو لیکن حمزہ ہمارے ساتھ موجود ہے تو بہت موٹیوییٹ کرتے ہیں تینکی حمزہ بہت شکریہ اچھا بڑا ہے انہوں نے محنت کی اور ضرورت ہے مارو بلال بھائی نے جو بات کہی بلکل صحیح کہ یہ ناد جب تک آپ فیلنگ سے نہیں پڑیں گے وہ مزہ ہی نہیں آتا بلکل یہی بات ہے بلکل یہی بات ہے سلمان مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بچے اپنی آواز کے مطابق ناد کیوں نہیں لیتے ہاں جب ان کو پتا ہے مشکل ناد ہے میں نیوا نہیں پا رہی ہوں سر اس کو اپنے گھر پہ پریکٹیس کری ہوگی انہوں نے سنی ہوگی شاید انہوں نے سنی نہیں اپنی ریکارڈ کر کے اگر یہ سنتی تو ان کو سو خامیہ خود کو نظر آجاتی کیونکہ یہ دسنر بھی بہت اچھی ہیں پڑھنے والی بھی اچھی ہیں ہوسکتا ہے وہ لایب ہیں آپ کے ساتھ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کنفیوز ہو رہا ہوں آپ نے لاشت پرفورمنس دیکھی تو ہے آپ کو یہاں پہ کنفیوزن کنفیوزن جو ہے آپ کی اس کا وہ نہیں چلے گا اچھا لیکن اگر ہوگی کنفیوز تو کیا کر سکتے ہیں اب ہوگی کنفیوز تو بچے ہیں ہوسکتے ہیں نہیں اچھا میں نے اور سلمان نے جب انہوں نے سٹارٹ کیا تو اتفاق کیا کہ پیچھے جو ساونڈ آرہا تھا اس کی ویسے اس بچی نے غلط سے اٹھا لیا تھا یہ بات بھی اتفاق کریں لیکن پھر سلمان تاہید نہیں کریں اچھا کیونکہ ٹائم کم ہے آپ ٹائم کم ہے آپ ٹائم کم ہے